اچھا بھئی گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ فائل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فیل کے آ جانے کے بعد صرف فائل مرفوع آئے گا اور کوئی چیز مرفوع نہیں آئے گی اور مجرور صرف دو ہی ہیں ایک وہ جس پر مضاف داخل ہو اور دوسرا وہ جس پر حر پہ جردہ اور باقی سارے منصوب ہوں گے اب وہ آپ کا قرم ہے پہچاننا کہ یہ مفہول بھی ہی واقع ہو رہا ہے مفہول مطلق ہے مفہول لہو ہے یا حال وغیرہ اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جملے کی خبر کہ مبتدہ کی خبر کبھی جملہ ہوا کرتی ہے اور وہ جملہ اسمیابی ہو سکتا ہے وہ خبر اور جملہ فیعلیابی ہو سکتا ہے لیکن جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑا جائے رابط کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے عائد چاہیے بھئی وہ رابط کیا کہلاتا ہے عائد عائد کی کئی صورتیں ہیں لیکن سب سے زیادہ عام جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہے بھئی یعنی جملے کو جس چیز سے بھی آپ جوڑیں جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو اس چیز کی جانب لوٹ رہی ہو تو جملہ کبھی خبر بنتا ہے جملہ کبھی صفت بنتا ہے جملہ کبھی حال بنتا ہے اور اسی طرح موصول کا حصیلہ بھی جملہ آیا کرتا ہے تو جس سے بھی جملے کو جوڑیں عائد ضرور چاہیے جملے کو صفت بنا رہے ہیں تو اس میں موصوف کی ضمیر ہونی چاہیے اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں تو مقتدع کیلئے ضمیر ہونی چاہیے صفت ہو تو موصوف کی ضمیر خبر ہو تو مقتدع کی حال بنے تو پھر اس میں ذلحال کیلئے کوئی ضمیر ہونی چاہیے اور صلح بنے تو اس میں موصول کی طرف کوئی ضمیر لوٹنی چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے لہٰذا اس کا اعراب محلا آئے گا اور جملہ جب صفت بنے گا تو ہمیشہ نکرہ کی صفت بنے گا اس لئے کہ یہ جملہ خود کس کے حکم میں ہے نکرہ تو نکرہ کے لئے نکرہ صفت آتی ہے معرفہ کے لئے نکرہ صفت نہیں آتی اور ایک یہ بات بھی آپ کو بدلائی تھی کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے گئی تو وہ عموماً کیا بنیں گے موصول صفت اس لئے کہ فیل نے اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ بننا ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہے تو ماہ قبل بھی نکرہ آیا تو یہ اس نکرہ کے لئے کیا بن جائے گا صفت بن جائے گا اور موصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے نکرہ کے اندر میں نے بتلایا تھا موصول سے پہلے کیا لفظ لے آؤ ایسا کا لفظ لے آؤ بڑا بہترین ترجمہ وہاں پر بن جائے گا پھر جار مجرور کی ترقیب شروع کی تھی میں نے بتلایا تھا جار مجرور آٹھ کی ضمے سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوگا بھئی جب بھی آ جائے جار مجرور اس کو کچھ بھی نہیں بنا سکتے آپ جب تک آپ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو متعلق نہ کر تو اور وہ آٹھ چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے فیل ہے ثانی مجر ہے ثالث جس میں فاعل ہے رابع جس میں مفعول ہے خامس صفت مشفق سادس جس میں تفضیل سابع مبالغے کے سیغے اور سامین جس میں فیل ہے بھئی اگر ان میں سے کوئی جملے میں موجود ہے اور تو اس کے ساتھ جوڑ دیں بشرتے کے ترجمہ صحیح ہو رہا ہو تو جس سے بھی جوڑے میں نے بتلایا تھا دیکھیں کہ ترجمہ بھی صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا اور کیسے دیکھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جار مجرور یہ متعلق ہوئے اور جس سے جوڑا وہ متعلق ہوئے صرف متعلق اور متعلق کو پکڑیں اور باقی جملے میں جتنے لفظ بھی آیاں سب کو ختم کر دیں صرف ان دو کو پکڑ کر ان کا ترجمہ کریں اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے اگر اس کے ساتھ جوڑنے سے ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے پھر کسی اور کے ساتھ جوڑ کر دیکھو اگر کوئی اور بھی نہیں ہے تو محضوب نکالنا پڑے گا محضوب اور پھر یہ جار مجرور کا متعلق اگر مذکور ہو تو یہ ظرفِ لغو کہلاتا ہے اور اگر ان کا متعلق محضوب ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے ظرفِ مستقر کہلاتا ہے اور اس کے لئے پھر محضوب آپ خیل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں چاہے وہ افعالِ عامہ سے ہو چاہے افعالِ حق افعالِ عامہ مشہور میں نے کتنے بتلائے تھے چار ہیں بھئی کون کون سے ہاں کون ثبوت وجود حصول بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ چار ہیں تو ان سے فیل بھی بنا سکتے ہیں اسم بھی تو کون سے فیل کون سا بنے گا کانہ بن گیا مثلا اور اسم کون سا بنے گا کائنن اسم فائد اسی طرح ثبوت سے کیا بنے گا ثابتہ اور ثابتن اور اسی طرح حصول سے حفلہ اور حاصلن یعنی ان تین سے فیل محروف نکالیں گے یا اسم فائل نکالیں گے لیکن اگر وجود سے بنائے تو پھر فیل مجبول نکالیں گے یا اسم محروف نکالیں گے اور جیسے فیل کے لئے فائل کا ہونا ضروری بغیر فائل کے کبھی بھی فیل نہیں آسکتا اسی طرح ہمیشہ اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے بغیر فائل کے کبھی بھی اس میں فائل کبھی بھی نہیں آئے گا اسی طرح صفت مشبہ کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اور اس میں مفعول کے لیے نائب فائل چاہیے ہمیشہ ہاں وہ الگ بات ہے عموماً آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان کا فائل یا نائب فائل ضمیر ہوگی جو انہی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یہ بات سمجھ میں آئی بھئی اچھا بھئی اب کچھ ترکیب کر رہے تھے بھئی ہم جی کچھ اور جملے کیجئے بھی کیا کر رہے تھے ترکیب یہ جملہ بھی مکمل نہیں ہوا اچھا بھئی جملہ تھا انا اکرمتو رجلین یبنیان مسجد مسجد یہ الفاظ ہیں اب آپ نے عبارت تیار کرنی ہے ترجمہ بھی ساتھ ہو جائے گا ارے کہے اور آپ بھی پتا چل جائے گا عبارت حل ہو جائے گی بھئی چھلیے جی کون کرے گا اس کی ترکیب بھئی جس کو نہیں آتی بھئی ان میں سے کوئی کوشش کرے بھئی چلیے جی آپ کیجئے اعراب سب سے پہلے اعراب بھئی اعرابی تو آپ نے پھر عبارت کو روانگی سے پڑھنا ہے شابش شابش انا مرکو محلن مختدہ اکرام تو فیل ہاں یوں کو اکرام تو جن فیلوں کے ساتھ جن سیغوں کے ساتھ زمیر بھی ہو وہاں کہیں فیل با فائل اکرام تو فیل با فائل اب ضمیر فائل کی کونسی ہے وہ بدلاؤ تو غن ضمیر اعراب بدلاؤ مرفو محلن مرفو کیوں کہا آپ نے فائل شابش مرفو محلن فائل اعراب اعراب منصوب لفظن بھئی منصوب کیوں بنایا آپ نے شابش مفعول بھی ہی بنے گا اور لفظن کیوں کہا رجلینی میں تو اس سے کسرا پڑھ رہا ہوں ہاں کیونکہ یہ رجلین تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں علف کے ساتھ اور نصبی جری میں یا کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت یا آ رہی ہے جی تو رجلینی جی منصوب لفظن کیا بنایا آپ نے اس کو محصوف کیوں بنایا بھئی تو پھر نکیرہ ہو تو ہمیشہ محصوف بنتا ہے جا انی رجلن رجلن بھی تو نکیرہ لیکن وہ تو فائل بن رہا ہے محصوف بھی نہیں بن رہا جی رجلینی معارفہ کیسے ہے بھئی معارفہ میں نے شروع میں یاد کروائے تھے چھ ساتھ ہیں معارفہ یا تو ضمیریں ہیں یا علم ہے یا معرف باللام ہے اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ ہیں معارفہ بن ادا ہے یا ان میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہے ان میں سے تو یہ کوئی بھی نہیں نکیرہ ہے تو محصوف کیوں کہا یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے نکیرہ کے بعد کیا ہو فیل ہو ہاں یہ ذابطہ بتلاو نا نکیرہ کے بعد کیا آ رہا ہے بھئی فیل آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد فیل آ ہے تو وہ عموماً کیا بنتا ہے صفت ہمیشہ نہیں بھئی سمجھ میں آیا ہاں آپ ترجمہ کر کے دیکھ لینا اگر بن رہا ہے عموماً اکثر بن جائے کرتا ہے جی تو رجلینی منصوب لفظاں محصوف بھئی یبنیانی فیل زمیر بھئی کونسی زمیر حموماً دیکھا بھئی میں نے کیا بتلایا تھا یہ عموماً سمجھانے کے لیے کہتے تھے بھئی یہ عموماً تصنیہ کی ضمیر ہے بھئی تصنیہ کی ضمیر ہے بھئی تصنیہ مذکر غائب کی یہ اس کا عراب بتاؤ یہ نون عرابی ہے نون کیا ہے عرابی بھئی حالت رفی میں آتا ہے نصوی جری میں گر جایا کرتا ہے تو علف فائل ہے بھئی کیا عراب ہو علف کا مرکو محلن مرکو کیوں کہا فائل مرکو تشابش اور محلن کیوں کہا کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے جی جی عراب بتاؤ منصوب لفظن منصوب کیوں کہا آپ نے کیونکہ مفعول بھی ہی بنے گا بھئی اور لفظن کیوں کہا کیسے کر کے تلفز کر کے دکھاؤ مسجدن بھئی مانع تنوین یہاں پر علف لام ہوتا تو تنوین نہ آتی آگے مضافلے ہوتا تو تنوین اب تو تنوین آئے گی بھئی جہاں مانع تنوین ہو وہاں تنوین نہ لاؤ یا غیر منصرف ہو ورنہ تنوین لائے کرو نا کے راپے تو مسجدن منصوب لفظن مفعول بھی ہی بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو جملے کے اندر فائل گزر چکا تھا آگے اب صرف منصوبات یا مجرورات آسکتے تھے مجرور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پر حرف جر بھی نہیں داخل ہوا کوئی مضاف بھی داخل اسی صورت منصوب ہونے کی رہ گئی یہ معلوم ہو منصوب ہے اب یہ پتہ چلاو یہ کون سا منصوب ہے غور کیا تو آپ کو پتہ چلا یہ فیل کیلئے کیا بن رہا ہے مفعول بھی ہی بن رہا ہے جی کیا بنے گا ہاں ابھی بتاتا ہوں بھئی مفعول کیا رہے مفعول سی نہیں بنے گا مفعول سی چلیے پہلے آپ کر لیجئے ترقی پوری پھر میں وط لاتا ہوں بھئی مفعول بھی ہی شابش مسجدان جی آگے بھی ہے سی سی بلدتی شابش جی سی جارہ بلدتی کہہ رہے ہیں مضاف مضافی لے بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا اضافت تو ہے میں نے ذابطہ ایک لکھوایا تھا وہ ذابطہ یاد رکھو ہر وقت آخر میں کیا رہی ہے اسم کے جیس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متحصیل ملی ہوئی ہو کیا ترقیب کرنی ہے مضاف مضافی لے شابش یہ ذابطہ یاد رکھو جی اب بلدہ کا اعراب بتاؤ بلدہ بلدہ مجرور مجرور تقدیراً بشاوش یہ بلدہ کیا ہے مجرور مجرور تو پکی بات ہے کیونکہ کیا داخل ہو رہا ہے فی داخل ہو رہا ہے مجرور تو کہنا ہی کہنا ہے آپ نے اس میں سوچنے کی بات نہیں باقی یہ سوچنا ہے کہ یہ محلن مجرور ہے یا لفظن مجرور ہے یا تقدیراً تو آپ پھر سولہ قسموں میں چلے جائیں اگر ان میں سے کوئی قسم ہے تو اس کے مطابق اعراب بتا دیں ورنہ دیکھ لیں مبنی تو نہیں سب سے پہلے دیکھیں مبنی ہے کہ مبنی نہیں بلدہ کا لحظ تو مبنی نہیں سمجھ میں اس پر تینوں اعراب آئیں گے تینوں اعراب بلدہ تن بلدہ تن بلدہ تین بے تین اعراب آیا کرتے ہیں معلوم ہوا یہ مبنی نہیں اب معلوم ہوا محلن اعراب نہیں اب دو چیزیں رہ گئیں یا تقدیراً ہے یا لفظاً اب سولہ قسموں میں سے ایک قسم آپ نے پڑھی تھی میں نے آپ کو کہا تھا اس قسم کو ہمیشہ یاد رفت بار بار ذہن سے نکل جاتی ہے کونسی قسم کوئی بھی اسم کس کی جانے مضاف ہو یا متقلم کی طرف اس کا اعراب تھا دینوں حالتوں میں کیا آئے گا تقدیری آئے گا یہ قسم تو ہمیشہ یاد رفت کوئی ہمیشہ پریشان کرتی ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو بلدتی یہ مجرور اگر یہ فائل بھی بن رہا ہوتا تو اس نے بلدتی ہی رہنا تھا البتہ آپ یوں کہتے ہیں مرفو تقدیران مرفو تقدیران کہتے ہیں اس قسم کہہ رہا ہمیشہ یاد رکھو تو یہ بلدتی کیا ہوا بلدت کا کہہ رہا بتایا مجرور تقدیران بھئی آگے یا کہہ رہا اچھا بلدہ مجرور تقدیران مضاف یا اعراب ہاں یا مجرور محلن مضافن ایلے بھئی جی مضاف مضافل ہے مل کر مجرور جار مجرور مل کر کس سے مطالق ہوئے یبنیانی فیل کے ساتھ کس سے مطالق ہوئے یبنیانی کے ساتھ ہوئے اچھا جوڑ کے دکھاؤ بھئے شاہ باش یبنیانی فی بلدتی یبنیانی کا کیا مانا تعمیر کرنا تعمیر کیا یہ تو آپ ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں بھئے مزارے والا مزارے والا تعمیر کرتے ہیں یا تعمیر کریں گے جی تعمیر کر رہے ہیں فی بلدتی کس میں میرے شہر میں تعمیر کر رہے ہیں میرے شہر میں جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھئی جڑ رہا ہے وہ یہ اسی سے متعلق ہے شاہ باش جی اب سمیٹی ہے سب کو یبنیانی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملف علیہ ہو کر کیا ہوئی صفت کوئی موصوف کے لئے بھئی صفت آپ نے کیسے بنا دی کوئی ربط بتلایا نہیں اور صفت وہ جملے کو جوڑ رہا ہے یبنیانی کے اندر جو علف زمیر تھی وہ کس کو راجے ہے رجلینی موصوف کو بھئی اب بتلاو مجھے زمیر اور مرچہ میں مطابقت ہے رجلینی بھی تطنیہ مذکر ہے اور علف زمیر بھی کونسی ہے تطنیہ مذکر کی ہے مرزمیر مرچہ میں مطابقت شاہ باش تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوف کے لئے موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا فعل کے لئے فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی گئی جے کس کے لئے آنا زمیر مفتدہ کے لئے بھئی جملے کو آپ نے کس کے ساتھ جوڑ دیا جے مفتدہ کے ساتھ کوئی عائد تو آپ نے بتلایا نہیں شاوش یہ جو اکرم تو میں توون زمیر ہے یہ عائد ہے یہ کیا ہے یہ عائد ہے مالانا بھئی آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف غائب کی زمیر کا مرجع ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی زمیر کا مرجع نہیں ہوتا تو میں نے ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں بھئی میں نے کوئی مرجع نہیں تلاش کیا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تبون زمیر کیا ہے عائد ہے یاد رکھو یہ عائد کی دوسری صورت آ گئی عائد کی دوسری صورت عائد کی دوسری صورت ہے کہ وہ عسم جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اگلے جملے میں پھر وہی عسم آ جائے عائد کی دوسری قسم کیا ہے بھئی مشکل بات ہے بھئی توجہ سے سمجھ لو پہلے تو صورت کیا تھی کہ جس کے ساتھ جملے کو جوڑ رہے ہیں وہی کیا ہونی چاہیے اس کی زمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اسی عسم کی جانب لوٹے اور لوٹی کونسی زمیر ہے ہمیشہ غائب کی زمیر اور یہاں تو کونسی زمیر آئی متقلم کی زمیر آئی لہٰذا یہ تو لوٹ نہیں سکتی بھئی یہ عائد کی دوسری قسم ہے کہ جس قسم کے ساتھ اس جملے کو جوڑ رہے ہو اسی کا اعادہ ہو جائے اگلے جملے میں میں کس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں پورے جملے کو بھئی آنا اور آنا کونسی زمیر ہے واحد متقلم کونسی زمیر ہے اور جملے کے اندر بھی ایک ضمیر آگئی کونسی واحد متقلم کی تو اسی اسم کا اعادہ ہو گیا کیا ہو گیا بات سمجھ میں آئی یہاں ذرا مشکل ہے تو دوسری قرآن سے مثال بھئی بڑی پیاری مثال الحاقہ تو ملحاقہ الحاقہ مصطدع ہے اور ملحاقہ اس کی خبر ہے ملحاقہ کیا ہے اس کی خبر ہے اب آپ سے پوچھیں بھئی اس ملحاقہ کے اندر عائد کیا ہے آپ کیا کہیں گے اسی الحاقہ کا اس میں کیا ہو رہا ہے تقرار ہو رہا ہے بیعین ہی وہی اسم دوبارہ آ رہا ہے یہی عائد اسی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا جملے کو جوڑ دیا وہی اسم جب دوبارہ آیا تو ربط آ گیا یا نہیں آ گیا بھئی دونوں میں ربط آ گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی کہ جس اسم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا تو اس کی ضمیر آنی چاہیے اگر اس کی ضمیر نہیں آتی تو پھر بھی آئی نہیں ہی اسی اسم کا کیا ہونا چاہیے تقرار ہونا چاہیے بھئی کیا ہونا چاہیے تقرار ہونا چاہیے تو یہاں بھی آنا ضمیر کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں پورے جملے کو اور اس پورے جملے میں تو آنا ہے واحد متقلم کی ضمیر تو اکرمتو کے اندر بھی کونسی ضمیر آ گئی بھئی دونوں ایک ضمیر ہیں بس فرق صرف اتنا ہے ایک منفصل ہے ایک کونسی ہے متصل ہے ہیں دونوں واحد متقلم کی ضمیر ہیں آئی سمجھ میں آیا بھئی اچھا بھئی اب جملے کو ذرا تو مقتدہ کے لیے یہ خبر ہوئی اور مقتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا بنا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب ذرا روانگی سے پڑھئے اس جملے کو دوبارہ شاوش اب ہر لفظ قیرہ پتا چل گیا اب ذرا اس کو تیزی سے پڑھو آنا اکرم تو رجلینی یبنی یعنی مسجدن فی بلدتی سمجھ میں آیا بھئی ترجمہ کیجئے ہاں مزارہ والا سمجھ میں کرو آنا اکرم تو رجلینی میں نے اکرم کیا رجلینی دو ایسے آدمیوں کا یبنیانی کے تعمیر کر رہے ہیں وہ دونوں مسجدن ایک مسجد کی فی بلدتی میرے شہر میں تو میں نے دو ایسے آدمی کئی کرام کیا جو میرے شہر میں ہیں مسجد تعمیر کر رہے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی سمیع تو یہ کیا الیوم سمیع تو جی لکھئے بھئی الیوم سمیع تو صوت کا صوت کے ساتھ صوت آواز کو کہتے ہیں بھئی صوت کا عن بعید آن بعید بھئی اچھا دکھئے بھئی الیوم سمیع تو صوت کا آن بعید جی کون کرے گا ترکیب بھئی چلیے جی آپ کیجئے الیوم الیوم جملے میں بھئی بھئی انہوں نے کہا تھا پچھلے جملے میں کہ یہ مسجدن کیا ہے جگہ پہ معنی ادا کر رہا ہے لہٰذا اس کو کیا بننا چاہیے مفعول فی بننا چاہیے بھئی مفعول فی وہ ہوتا ہے جس میں جس جگہ میں وہ فیل سرانجام دیا جائے جس جگہ میں کہتا ہوں زرب تو زیدن کیا کہیں زرب تو زیدن جس جگہ میں یا جس مکان جس وقت کے اندر وہ فیل سرانجام دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے مفعول میں کہتا ہوں زرب تو زیدن الیوم میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن بتائیے یہ ضرب کس زمانے کے اندر واقع ہوئی ہے آج کے دن میں واقع ہوئی ہے تو یہ دن جو ہے آج والا یہ ضرب کے لئے ضرب کیا ہے اس کے اندر ضرب واقع ہوئی ہے سمجھ میں آیا بھئے تو یہ کیا ہوا مفعول فی اور اسی طرح مکان کے مل کر لو بھئے مکان کے اندر تو فی لانا پڑتا ہے مکان کے اندر بھائی ہے وہ پھر ذرا مشکل ہو جائے گی بھائی بات تو لگا کے لئے وہ بات بات مکان بتت اور مکان بات بات بنو موسیقی بات مکان میں عموماً فی لے کر آتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا جو محدود ہو محدود ہو اور غیر محدود کے اندر فین ہی لاتے بھئی چلی اب وہ خلقہ والی میں ساتھ بنا لیتے ہیں یا عمامہ کا ضربت زیدن عمامہ کا میں نے زید کی پٹائی کی آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے معلوم ہوا زید کی پٹائی کس جگہ میں ہوئی ہے جہاں آپ کھڑے تھے آپ کے سامنے والی جگہ میں معلوم ہوا وہ ضرب ہے وہ مکان بھئی جو آپ کے سامنے والی جگہ ہے ساری بھئی اس کے اندر اندر کیا ہوا ہے یہ ضرب ولا فیل واقع ہوا ہے جبکہ یہاں پر ہے تعمیر کر رہے ہیں مسجد کو بھئی کیا کر رہے ہیں مسجد میں تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو تعمیر کا کام کیا مسجد کے اندر ہو رہا ہے یا مسجد ہی کو تعمیر کیا جا رہا ہے مسجد ہی کو کیا کیا جا رہا ہے تعمیر کیا جا رہا ہے ہاں وہ جو بلدتی تھا وہ ضرب ہے وہ کیا ہے وہ مسجد کس جگہ میں ہے کہاں بن رہی ہے شہر کے اندر اندر تعمیر کا کام بھی کہاں پر ہوا شہر کے اندر تو وہ مقعول بھی ہوا لیکن مسجد تو مقعول بھی ہی ہے یہ تعمیر کا فیل کس پر واقع ہو رہا ہے مسجد پر واقع ہو رہا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا بھئی جی کیجئے وہ جملہ اليوم سمیعتو صوتو کا آن بعید اليوم منصوب لفظا مفول فی ہوا مفول فی سمیعتو فیل کے لئے جی سمیعتو فیل با فاعل اس کے اندر کونسی ضمیر ہے تو وہ ضمیر مرفو محلا فاعل آگے صوت کا شاباش اے راب صوت منصوب لفظان مفول بھی ہی وی شاباش آگے صوت کا منصوب لفظان کیونکہ جی سم کے ساتھ بھی زمین متصلہ ہے اس کو کیا بنانا ہے مضافلہ اچھا کاف ضمیر مجرور محلن کیا بنے گی جی مضافلہ مجرور محلن مضافلہ مضافلہ مل کر کیا بنیں گے مفول بھی ہی ہوئے وی شاباش آگے آن جارا بعید مجرور لفظان بھئے دیکھو بعید کونسا سیغہ ہے بعید شریف یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ جب بھی آ جائے کیا کرنا ہے اس کا فائد تلاش کرنا ہے بھئے بھئی صفت مجرور لفظان صفت مشبہ اب نکالو بھئی کیا کریں گے بھئی اس کے فائل کدھر گیا اسی کے اندر کیا ہے کیونکہ اس میں فائل اس میں مفول صفت مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ میں ہمیں افتر کیا ہوا کرتی ہے ضمیر ہوتی ہے آگے فائل ظاہر کم ہی آتا ہے تو اسی کے اندر اس کی ضمیر ہے فائل ہی بھئی وہ کس کو لوٹ رہی ہے بھئی محصوف محبوف ہے عن بعید ای عن مکان بھائید بھائی مکان بھائید سمجھ میں آیا تو بعید صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لئے مکان کے لئے اور محصوف صفت مل کر کیا ہوا ہے مجرور ہو گئے تو محصوف کو یہاں حضب کر لیا گیا اصل میں کیا ہے عن مکان بھائید جی پھر جار مجرور مل کر جی کس سے جڑیں گے کتنی چیزوں سے جڑا کرتا ہے جار مجرور پھر سوچنے کی کیا بات ہے یاد ہیں بہت چیزیں ہاں پھر جڑو صفت کا کیا مانا ہوتا ہے آواز تو آواز ہے بھائی تو یہ تو اسم ہے بھائی یہ نہ فیل ہے نہ مستر ہے نہ اس میں فائل ہے نہ اس میں مفہول ہے نہ شبت مشبہ ہے نہ اس میں تفضیل ہے نہ مبابغے کا سیغہ ہے نہ اس میں فیل ہے پھر آپ اس سے کیسے جوڑ رہے ہیں کس سے جوڑے گا بھائی؟ ہاں بھائی کس سے جوڑے گا؟ خیر ہو بھائی ہاں شاہ بھائی خیتنا بھائی سب سے اہلے نمبر پر فیل ہے فیل آپ کے سامنے پڑا ہوئا ہے ابھی آپ نے مجھے خود بتایا ہے سمیہ تو فیل با فائل ہے تو سوچتے کیوں جب ایک چیز موجود ہے فوراں اسے آنکھیں بند کر کے جوڑو اور ترجمہ کرو باقی لفظوں کو بعد میں توجہ دو جو پتا ہے اس کے ساتھ تو جوڑ کر دیکھو ہاں تو یہ متعلق ہوا کس سے جار مجرور؟ سمیہ تو سے متعلق ہوا جی جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا؟ کیسے جوڑتا ہے؟ جوڑ کر دیکھاؤ شابش سمیہ تو عن بعید ترجمہ کیجئے میں نے سنا دور سے جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا بھائی؟ جوڑ رہا بھائی؟ دیکھا؟ شابش جی، اب سمیہ دیجئے سارم کو مطالق ہوئے جار مجرور کیسے مطالق ہوئے؟ سمیہ تو فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے ملکا جملہ پھیلیا خبریا ہوا بھائی باتیوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ مفہول فی بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا فیل کا ایک مطالق بھی ہمیں بتایا ہے جو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ساراں کو ذکر کرو فیل اپنے فائل مفہول بھی ہی اور مفہول فی مقدم جو الیون تھا وہ اور اور مطالق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریا ہوا شابش اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھو شابش اليوم سمیعت صوتکا کیا پڑا؟ اليوم سمیعت صوتکا آگے کیا پڑھیں گے؟ عمبعید یہ نون کس سے بدل جائے گا؟ میم سے بدل جائے گا قرآن میں پڑھتے ہیں نہیں جگہ جگہ بعد سے پہلے نون ساکین آجائے اس کیا پڑھ دیتے ہیں؟ وہ میم سے بدل جاتا ہے سمیعت صوتکا عمبعید سمجھ میں آیا بھئے؟ قرآن میں بھی اسی طرح یہ سارے قوانین لگے ہیں وہ سارے لحصے دوسر سے جڑے ہیں پھر عرب اس کے مطابق لگا دئیے گئے عرب کو تو عرب کی ضرورت نہیں تھی بھئی جو اوپر لگے ہوتے ہیں اچھا بھئی بھئی یہ کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فیل ہو یہاں تو پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے بھئی یہ پہلا جز نہیں ہے یہ مقدم ہو گیا ہے ورنہ اس کا مقام تو کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ذرف ہے ذرف مقدم بھی ہو جائے کرتا ہے اس کے اندر اسی طرح مفہول بھی ہی بھی کبھی مقدم ہو جائے گا فعل پر بھئی میں کہتا ہوں ذرفتو زیدن کبھی میں کہاں ہوں کہاں ذرفتو ذرفتو سمجھ میں آیا بھئی؟ جی؟ کبھی کبھی مقدم بھی آیا ہاں هاں ہاں جائے گا اور آنا کو جب میں نے مقدم کر دیا تو یہ کیا بن گیا جملہ اسمیاں کیونکہ آنا یہ ذرخ وغیرہ یا مفہول بھی ہی تو نہیں یہ تو مرفو ہے ضمیر مرفو ہے اس کو تو مستدع ہی بنانا پڑے گا وہ جبکہ اليوم وہ تو مانے والا معنی آدھا کر رہا ہے جس کے اندر سننے والا فیل ہوا ہے سننے کا فیل کب ہوا ہے اليوم آج کے تو وہ مفہول سی بنے گا سمجھنے آیا تو یہ اليومہ ویسے مقدم ہے بھئی کیونکہ یہ ذرخ ہے اور ذرخ کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے اور عامل اس کے اندر کون ہے سمیعتو خیل و عامل ہے تو عامل پہلے آتا ہے یا معمول پہلے آتا ہے پہلے عامل آنا چاہیے پھر کس کو آنا چاہیے لیکن کبھی معمول بھی مقدم ہو جاتا ہے لیکن رتبے کے بعد سے کون مقدم ہے عامل مقدم ہے اور وہ ہے سمیعہ اور وہ ہے فیل تو یہ جملہ کونسا ہوا فعلیہ ہوا تو اليوم آج کے دن سنی میں نے صوت کا آپ کی آواز عن بعید دور سے اچھا جلدی جلدی ترکیب کیجئے بھئی زاربہ زیدن زاربہ کیا بنے گا لکھ بھی لیجئے بس لکھ لیجئے بس واقعی سنتے جائیے اچھا زاربہ زیدن زاربہ فیل زید اعراب مرکو لفظا فاعل جملہ فیل اپنے فاعل سے مل کا جملہ فیلیا زید زاربہ اب کیا کریں گے زید زید مرکو لفظان مبتدہ زاربہ فیل پھر ہوا زمیر مرکو محلن اس کے اندر فاعل جو کہ زید کو اٹھو یہ یہی عائد ہے فیل اپنے فاعل سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر تو یہ زید پہلے تو فاعل تھا اب مبتدہ کیوں بنایا آپ نے کیونکہ فاعل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا مؤخر تھا فاعل بننے کا امکان تھا اور بنا بھی ہم نے بنا دیا اور مقدم ہو گیا اب فاعل بن ہی نہیں اچھا زید زربتہ زید زربتہ یہ کون کرے گا ترکیب بھئی چلیے کیجئے زید زید منصوب لفظا مفعول بھی مقدم زربتہ فیل بفاعل تا برکو منظر زربتہ زربتہ میں تازمیر مرکو محل فاعل جو راج ہے زید کی طرح ہوئی میں تو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا متقلم کی ضمیر کبھی نہیں لوٹانی بھئی مخاطب کی ضمیر کبھی نہیں لوٹے گی تو صرف کون سی ضمیر لوٹے گی غائف کی ضمیر ہوئی اب زندگی بھاری انشاءاللہ نہیں بھولتے بھئی اچھا بھئی تو تازمیر مرکو اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کا جملہ فعلی خبری ہوا سمجھ میں آئی بات اب زید مقدم تھا لیکن آپ نے جملہ اسمیا نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا اس کو مفہول بھی مفتدہ بنائے زمیر عائد وغیرہ ذہن میں رکھو سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں زید مرکو لفظان مفتدہ زاربتہ فیل با فائل فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کا جملہ فیلیا ہو کا خبر ہوئی کس کے لیے مفتدہ کے لیے بھئی جملے کو جھگ بھی مفتدہ سے جوڑا جائے کیا چاہیے عائد چاہیے عائد کی دو صورتیں پڑ چکے آپ ایک تو عائد یہ ہے کہ بیعین ہی کیا کیا جائے اسی اسم کا اعادہ کر دیا جائے یا دوسری صورت کیا پڑی کوئی ضمیر اس کی جانی لٹا دی جائے اب دربتہ کے اندر کوئی ضمیر ہے غائب کی جو لٹا دیں نہیں بیعین ہی زید کا اعادہ ہوا نہیں معلوم ہو اس کو خبر بنا ہی نئے سلطے عائد نہیں بات سمجھ میں آئی ہاں ایک صورت ہے جو بڑا نحوی ہوگا وہ جوڑ دے گا اس کو کیسے وہ کہے گا عائد محضوف ہے عائد کیا ہے اصل میں ہے زید زربتو زید اور آگے ہا زمیر ساتھ جڑیوی ہے وہ منصوب محل کیا ہے مفعول مفعول بھی اور یہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے زید کی جانب لوٹ رہی ہے اور یہ عائد ہے اس نے کیا کیا ربط دے دیا سمجھ میں آئی بات بھئی تو محضوف نکالنا پڑے گا بغیر محضوف کہ آپ زید کو مقتدہ اور زربتو کو اس کی خبر نہیں بنا سکتے زید ترجمہ یوں ہوگا زید زربتو زید کی پٹائی کی زربتو کہا ہے یا تا چل زربتا زید زربتہ زید کی پٹائی کی تم نے اس زید کی اس کی زید کی پٹائی کی تم نے اس کی سمجھ میں آئی بات تو آئی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ ویسے بنانا چاہیں پھر نہیں خبر بان سکتے ماؤز ماؤز میرا آمیل ہو ترقیب کی سکتے ماؤز میرا آمیل ہو ترقیب کی سکتے اگر زید زربتو ہو زید زربتو ہو ہاں بھئی اپنی مشکل بات کی طرف نہ جاؤ پہلے پریشان ہو گئے ہیں بھئی سمجھ میں آیا ماؤز میرا آمیل ہو علیہ شریعت تفسیر وہ بھی آ جائے گا اچھا بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی سب کو چلیے بس کرتے ہیں بس سکتے ہیں سکتے ہیں بس موسیقی 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 اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جس کی تحصیل علم میں کوئی رکاوٹ ہے اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ جن کے دھروں میں کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما اے اللہ اتمنان اور سکون نصیب فرما اے اللہ ان پر دھروں پر اور ان پر اے اللہ سکینہ نازل فرما اے اللہ ہماری تمام دعایں صلو الفرما اور بھی اللہ ساتھی ہیں آپ کے دعاوں کے لئے کہایا آپ کے ایک ساتھی بڑے پریشان تھے دعا فرمایے اللہ ان کی پریشانی دور فرما اللہ ان کی مشکل حل فرما اللہ ان بہت سے احباب نے دعا پر کہایا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ تعالیم الغیب ہیں اس سب کو جانتے ہیں اللہ ان کی حاجات پوری فرما اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دوائے قبول فرما صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر قبول